قادیانیت سب سے خطرناک تو اللہ ہے اسلام کے خلاف یہود، نصارہ، ہندو ہمارے ان سے بڑے واضح اختلاف ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، ہمارے دین کے دشمن ہیں مگر وہ ہمارے کلمیں کا دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ جو تمہارا کلمہ ہے، یہ تمہارا نہیں ہمارا کلمہ سکھ ہم سے ہمارا کلمہ نہیں چھینتے ہندو ہم سے ہمارا کلمہ نہیں چھینتے یہودی اور نصارہ ہم سے ہمارا کلمہ نہیں چھینتے مگر قادیانی جو ہیں ہم سے ہمارا کلمہ چھینتے ہیں ریویف آف ریلیجنز میں یہ لکھا ہے یہ قادیانیوں کی کتاب ہے مرزا بشیر محمود کی اس کو کہا گیا کہ جب مرزے کو تم نے نبی بنایا ہوا ہے تو ہر نبی کا کلمہ ہوتا ہے تو کلمہ بھی بناو اس کا تو اس نے کہا ہم کلمہ نیا تب بنائیں جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارا کلمہ نہ ہو وہ تو کلمہ ہے ہی ہمارا اب دیکھو ظلم ان کا ٹریڈ مار کا اپنا کوئی کسی کو استعمال نہیں کرنے دیتا کلمہ کوئی کسی کو ایسے استعمال کرنے دے یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں میں متعدد حوال لے ان کی کتابوں کے دے سکتا ہوں نقلِ کفر کفر نہ باشد وہ کہتے ہیں اس میں جو لفظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس سے مراد وہ محمد نہیں آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا سے چلے گئے اور پھر دوبارہ مرزا قادیانی کی شکل میں آئے اور مرزا قادیانی نے لکھا من فرق بینی و بین المصطفیہ فما عرفانی و مارا کہ جس نے میرے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق کیا اس نے مجھے پہچانا ہی نہیں سارا وجودہو وجودیو اس ان کا وجود میرا وجود ہو چکا ہے دیکھو جن کے بلال جیسا کوئی نہ ہو تو آمنہ کے لال جیسا کون ہو سکتا ہے اور یہ کمینہ یعنی کتنی بڑی ان کی سازش اور کس قدر ان کا حملہ ہے اسلام پر اور کتنی ناقابل برداشت بات ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس نام ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ یہ اس ملون دجال پہ بولیں اور یہ جو اپنی مرکزوں میں کلمہ لکھتے ہیں تو اس معنی میں لکھتے ہیں اور اس بنیاد پر ہر فرد ان کا گستاخی کا مرتقب ہو رہا ہے اور ہر وقت ان کا محاسبہ ضروری ہے اور یہ جو مبارک سانی کیس ہے کتنی بار اس میں ڈنڈی مارنے کی کوشش کی گئی اور اب بھی مجھے بہت زیادہ تشویش ہے کہ جو یہ تفصیلی فیصلہ لیٹ کیا جا رہا ہے وہ صرف غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولانے کے لیے یہ جھنڈے ہو جائیں کہ مطالبہ منظور ہو گیا اور پھر نیا فیصلہ لکھا جائے گا تو شکییں جو واپس لی ہوئی ہیں پھر کسی نہ کسی طرح اور لفظوں سے اور طریقے سے دھاقل کر دی جائیں گی اور اپنا کام پھر نکال لیا جائے گا تو آج کا یہ مدینہ تل اولیاء ملتان کا اجتماع مطالبہ کرتا ہے حکومت پاکستان سے کہ مبارک نامبارک ثانی کیس کا جو فیصلہ ہے تفصیلی طور پر جلدی طور پر اس کا اعلان کیا جائے جلدی طور پر جلدی سے جلدی اس فیصلے کو تفصیلی منظر عام پر لیا جائے کیا آپ سب کو یہ قرارداد منظور ہے منظور ہے منظور ہے پھر کہو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک